سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ بچو آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈ ڈیئر فیزکس کا جو ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر ٹویلو، الیکٹر سٹیٹک اس کے نمیریکل پرابلمز، ایکسرسائز والے جو نمیریکل پرابلمز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سالو کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم ویری فرس جو ہمارے پاس پرابلم ہے بچو، الیکٹریکل فورس اور گراویٹیشنل فورس ان دونوں کا جو میگنیٹیوڈ ہے اس میگنیٹیوڈ کو ہم نے کمپیر کرنا ہے جبکہ ہمیں یہاں پر جو گیون ڈیٹا ہے ہمارے پاس دونوں اوبجیکٹس، دو اوبجیکٹس کے درمیان ہم نے یہ فورسیز کا کمپیرزن کرنا ہے اور دونوں اوبجیکٹس کا جو میس ہے دونوں اوبجیکٹس ایڈنٹیکل ہیں یعنی کہ ایک جیسے ہیں دونوں کا جو میس ہے وہ ٹین گرام ہے یعنی کہ ہمارے پاس دونوں کا جو میس ہے وہ برابر ہے اور میں اس کو سمپلی ایم کہہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹین گرامز ہے لیکن بچو ہمارے پاس جو میس کا یونٹ ہے وہ کلو گرام ہے تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا پڑے گا اس کو ہمیں کلو گرامز میں چینج کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 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 ٹھیک ہے تو یہ کلو گرام میں چینج ہو جائے گا مرپس کچھ آنسر ہیوں آئے گا 10 into 10 raised to the power minus 3 کلو گرام ٹھیک ہے جب اسے کیلکولیٹر سے بھی solve کر سکتے ہیں اس کے بعد دونوں object چونکہ identical ہیں ان پر چارج بھی ایک جیسا ہے Q1 Q2 سیم ہے اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں جی Q کتنا ہے جی ہمارے پاس 20 micro coulomb یعنی کہ micro کا مطلب ہے 10 raised to the power minus 6 coulomb اور ان کے centers کے درمیان یعنی کہ فرض کر لیں کہ یہ ہمارا object A ہے اور یہ ہمارا object B ہے ان کے centers کے درمیان جو distance ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے جی 10 cm بچو ر ہمارا 10 cm ہے اس کو میٹر میں convert کریں گے یعنی کہ 10 over 100 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 0.1 میٹر اب ہم forces کا comparison کرتے ہیں ان کے magnitudes calculate کرتے ہیں بچو کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے FE جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے K Q1 Q2 over R square اور اسی طرح سے F G جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہوتا ہے G M1 M2 over R square آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے Q1 Q2 نہیں لکھا اس طرح سے میں نے M1 M2 بھی نہیں لکھا کیونکہ دونوں identical ہیں اس لئے Q1 Q2 کی بجائے میں نے simply Q لکھا ہے دونوں کے mass بھی same ہے اس لئے M1 M2 کی بجائے میں نے simply M لکھا ہے بچوں اب یہاں پر ہم values put کر دیں F E over F G is equal to F E کی جگہ لکھیں گا K کی value K آپ پتہ coulomb constant ہے اور اس کے value ہمارے پاس 9 into 10 raise to the power 9 ہوتی ہے multiply by Q1 اور Q2 بچوں same ہے اس لئے میں دو دفعہ into 10 raise to the power minus 6 دو دفعہ لکھنے کی بجائے اگر ہم اس کا square کر لیں تو ایک بات ہے Q Q کیا ہو جائے Q کا square ہو جائے اسی طرح سے نیچے ہمارے پاس G ہے جو gravitational constant ہے بچوں اس کی value ہمارے پاس 6.67 into 10 raise to the power minus 11 ہوتی ہے اور multiply by mm یہ m کا square ہو جائے اور m ہمارے پاس یہ given ہے 10 into 10 raise to the power minus equal to یہ answer جو ہے اگر آپ انہیں simplify کریں بچوں تو یہ جو answer ہمارے پاس آ رہا ہے that is 5.4 into 10 raise to the power 14 آپ دیکھیں آپ F E اور F G کا comparison کر رہے ہیں یعنی کہ آپ F G کو divide کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ پاس اتنی بڑی value answer force ہے بچوں یہ بہت strong ہے as compared to gravitational force next ہمارے پاس numerical energy 12.3 a point charge q ایک point charge ہے بچوں ہمارے پاس q یہاں پر given data لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس point charge q جس کا magnitude 8 into 10 raised to the power minus 6 coulomb ٹھیک ہے is placed at the origin یہاں پر ہم اپنا frame of reference بنا لیتے ہیں یہ بچوں ہمارا x axis ہے یہ y axis ہے اور یہ z axis ہے یہاں origin کے اوپر charge بڑھا ہوا ہے calculate the electric field at a point 2 meter away from the origin on z axis بچوں origin سے z axis کے along 2 meter کے فاصلے پر آپ نے electric field بچوں یہ جو charge ہمیں دیا گیا ہے q اس charge کا magnitude ہے یہ negative charge ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے solution کی طرف بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electric field ہوتا ہے electric field is equal to k q over r square اور یہاں پر unit vector آئے گا اور چونکہ ہم z x کے along ہم electric field نکال ہے تو unit vector کے آئے گا بچوں k آئے گا اب یہاں پر ہم values put کرنی ہے k coulomb constant 9 into 10 raise to the power 9 multiply by q bچوں ہمیں given ہے minus 8 into 10 raise to the power minus 6 اور اس کو divide کر دیں r square سے r کتنا ہے 2 meter تو بچوں یہ 2 square آجائے گا اور k unit vector اب ہم کریں گے اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا بچوں یہ آئے گا minus 1.8 into 10 raise to the power 2 اور کس کے along ہے بچوں z axis کے along ہے اور ساتھ میں electric field نکال لیا along the z axis اس کے بعد ہمارے پاس numerical number 4 ہے جی یہاں پر ہم پہلے جو data ہے اس کو لکھ لیتے ہیں determine the electric field electric field بچوں ہمیں نکال نا ہے at the position ایک position ہمیں دی گئی ہے r وہاں پر ہمیں electric field نکال نا ہے اور یہ position 4i plus 3j meters caused by a point charge اور جس point charge کی وجہ سے یہ electric field ہے اس point charge کا magnitude ہے 5 micro coulomb charge کو ہم نے origin پہ رکھا ہے بچوں بڑا simple سا ہمارا فارمولا ہے electric field is equal to k q over r square اور یہاں پر r unit vector ٹھیک بچوں ہمیں k لیکن پہلے ہمیں r unit vector calculate کرنا ہے بچوں r unit vector جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا r unit vector vector over vector magnitude so ہم r vector میں دیا گیا ہے اس کا magnitude ہم نکال سکتے ہیں بچوں x component square اور y component square تو یہ ہمارے پاس 25 بن جائے گا اس کا under root of 5 ہوگا اب یہاں پر values put کر دیں تو electric field ہمارے پاس آگیا بچوں k cube over r square اور یہ r unit vector ہے اس جگہ میں لکھ سکتا ہوں vector over vector magnitude یہ r square اور r multiply ہو جائیں گے یہ بن جائے r cube اور یہاں پہ آجائے k q into r بچوں values put کر دیں k ہمارے پاس کیا ہے 9 into 10 raise to the power 9 multiply by q ہمارے پاس q ہمارے پاس 5 into 10 raise to the power 6 divided by r ہمارے پاس کیا ہے بچوں 5 کا cube اور multiply by r position vector جو ہمیں دیا گیا ہے that is 4i plus 3j بچوں یہ والا factor جو ہے اس کو ہم separately solve کریں اور solve کر کے اس کے ساتھ کر دیں multiply تو ہمارے پاس جو answer آئے جی 1440i plus 1080j اور unit بھی لکھیں گے Newton پر cool تو یہ ہمارے پاس آگیا electric field اس position کے اوپر جہاں پہ ہمیں کہا گیا تھا یہ simplification ہے اس کو آپ calculator سے کر سکتے ہیں next ہمارے پاس بچھو 12.5 ہے بڑا important numerical ہے 2 point charges بچھو ایک negative اور positive ہے جو q1 ہے یہ negative ہے اس کا magnitude ہے 1 into 10 raised to the power minus 6 coulomb اور q2 positive charge ہے اس کا magnitude ہے 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb are separated by a distance of 3 میٹر ٹھیک ہے بچھو یہاں پر آپ کا negative charge پڑا ہے یہاں پر آپ positive charge پڑا ہے اور ان کے centers کے درمیان جو distance ہے بچھو وہ ہمارے پاس 3 میٹر ہے تو r ہمارا 3 میٹر ہے ہم نے zero field location بتانی ہے بچھو یہ positive negative charges چیز ہیں ٹھیک ہے یہ q1 ہے q2 ہے اب ذار بات ہے کہ ان کے درمیان میں electric field zero نہیں ہوگا electric field فرض کر لیں q1 left side here electric field zero ہے now is point distance q1 سے اس کو فرض کر لیں x ہے q2 سے کتنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں یہاں سے یہاں تک یہ تو ہو گیا r اور یہ آگے والا ہو گیا x تو یہ total ہو گیا r plus x یعنی q2 سے اس point کا distance جہاں پر ہمیں zero field location نکال q1 کا distance x ہے اور q2 کا distance یہاں سے r plus x ہے تو بچو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دونوں fields کا magnitude کیا ہوگا equal ہوگا e1 should be equal to e2 k q1 over r square اور k q2 over r square بچو یہ دیکھیں k k cancel ہو جائے q1 جو ہے ہمارے پاس اگر ہم magnitude لکھیں تو 1 into 10 raised to the power minus 6 اور r1 q1 کا اس point p سے distance x ہے x square is equal to q2 4 into 10 raised to the power minus 6 divided by r2 r2 q2 ka distance r plus x square ہے ठीक ہے अब دیکھیں یہ بھی cancel ہو جائے گا ہمارے پاس بچے 1 over x square is equal to 4 by r plus x square बच्चो हम cross multiply कर देंगे हमारे पस आजए r plus x square is equal to 4 x square अब हम under root ले 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 both sides तो हमारे पस बच्चे g r plus x is equal to 2x क्योंकि हमारे पस 4 आजए 2 आजए ठीके जी बच्चो अब हमें यहां से क्या निकालना है x निकालना है तो यह देखे जी यह plus x है इदर आके minus x हो जाएग और यहां पर बचे बन जाएगा क्योंकि 3 यह हो जाएगा और 3 हो जाएगा तो टोटल 6 हो जाएगा तो distance from q1 0 field location q1 से देखा जाए तो 3 meters है तो इस तरह से हम 0 field location calculate कर लिया next हमारे प्रॉब्लम हमें निकालना है electric field strength हमें निकालना है require to hold suspended a particle of mass इस एक particle है उस को 2 plates के दरम्यान हमने suspend करना particle को ठीक है इन दो plates के दरम्यान जो distance है 10 centimeter है यह हमारे पास 10 centimeter है है बच्चो वो हमारे पास 1 into 10 raise to the power minus 6 kilogram है और उसके उपर जो charge है वो हमारे पास 1 micro coulum यानिका 10 raise to the power minus six coulum है ठीक है अब अगर हमे particle को suspend करना है ठीक है तो forces का magnitude बरापर हो जाएगा तो particle हमारा suspend हो जाएगा ठीक है अब F E यह हमे पता है QE के बरापर होता है और F G यह हमे पता है कि M G के बरापर होता है ठीक है बच्चो अगर यहां से हमे E निकालना हो तो यह हमेरे पास क्या आएगा M G over Q clear होगे तो यह हमेरे पास M G over Q के बरापर आजएगा अब M यहां पर हमारे पास है 1 into 10 raise to the power minus 6 multiply by G 9.8 और Q बच्चो हमेरे पास electric field का unit लिखेंगे वोल्ड पर मीटर या Newton पर कूलम जो भी आपको पसंद हो तो यह electric field का magnitude आगया इतना electric field हमें चाहिए particle को suspend करने के लिए ठीकि यहां पर एक सवाल बच्चों के जहन में आता है कि यहां पर डी भी तो दिया हुआ है लेकिन डी इस्तमाल नहीं हुआ तो बच्चे परिशान हो जाते हैं कि जिए अगर कुछ चीज दिया तो लाजमी इस्तमाल होनी है जरूरी नहीं है अगर आपका problem extra कुछ values है उनको इस्तमाल किये बगए भी आपका problem problem solve हो रहा है तो उसे वो हो सकता है इसमें जरूरी नहीं होता कि हर value ही आपने यूज़ करनी है तो next lecture में हम जो बाकी के numericals रहेंगे इंशाला करेंगे थैंक यू सो मच अलाफेज